اور اللہ رب العالمین نے سورة النور میں آج کے مسلمانوں کا گویا مکمل خاکہ پیش کر دیا مسلمانوں کے بارے میں مکمل خلاصہ بیان فرما دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ سورة النور کی آیت نمبر پچپن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان لوگوں سے بھی وعدہ کیا ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا یعنی ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی اعمال صالحہ کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو روح زمین پر ان قریب وہ اپنا خلیفہ بنائے گا روح زمین پر اپنا نائب بنائے گا روح زمین پر ان کو ان کو عزت و وقار ملے گا حکومت ملے گی اور اس کے بعد فرمایا اسی طریقے سے ان کو عزت و وقار ملے گا جیسے ان سے پہلے گزر جانے والوں کو اللہ رب العالمین نے عزت و وقار سے نوازا زمین پر حکومتیں عطا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا ان کو تمکین فی الارض فرمایا یعنی زمین پر غلبہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو یہ غلبہ کیوں عطا کیا گیا تھا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس دین پر چلا دیا تھا جس دین کو وہ پسند فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کو بھی رب کائنات زمین پر غلبہ عطا فرمائے گا اور اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا جس دین کو وہ پسند فرماتا ہے اور اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے گا بیچینی کی زندگی سے نکال کر کے امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا یعبدون انہی لا یشرکون ابی شیعہ تیسری شرط بتائی گئی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں ایمانیات کے تمام تقاضوں کی تکمیل کریں اعمال سالحہ کو انجام دیں اور اخیر میں فرمایا یعبدون انہی لا یشرکون ابی شیعہ وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں اگر ان چاروں چیزوں کو مسلمانوں نے مکمل کر لیا ان شرائط کی تکمیل کر لی تو رب کائنات کا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم من کو زمین میں غلب عطا فرمائیں گے یہ رب کائنات کا وعدہ ہے یہ قرآن مجید کی آیتِ کریمہ ہے یہ میری زبان یا کسی عالم دین کی زبان یا کسی مفتی کا فتوہ نہیں کہ جس پر نظر احسانی کرنے کی بات کہی جائے بلکہ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے